بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بی بی گرل کے نیک کا ڈیزائن بنا رہی ہوں بہت خوبصورت یہ ڈیزائن بنے گا ایکچولی مجھے اس کپڑے میں نیک پر یہ جوڑ ڈالنا تھا شرٹ کی لیند کو بڑھانے کے لیے تو میں نے یہ ڈیزائن جو ہے وہ سوچا ہے تو آپ کو بھی بنا کے دکھاتی ہوں بہت خوبصورت یہ ڈیزائن ہے گرلز بھی اس کو بنا سکتی ہیں خواتین بھی بنا سکتی ہیں تھوڑی سی چینجز کے بعد تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ جو کپڑا ہے یہ نیک سائٹ پہ یہ میں لگا رہی ہوں تاکہ شرٹ کی لیندھ تھوڑی زیادہ ہو جائے تو اس کپڑے کو یہ کپڑے کی چڑائی جو ہے وہ بھی شرٹ سے کم ہے یہ دیکھئے یہ آر سال کی بی بی گرل کی شرٹ ہے تو چڑائی بھی اس سے کم ہے لیکن یہ جو تھوڑی سی کپڑے کی کمی ہے یہ ادھر آرم ہول کی کٹنگ میں یہ چلی جائے گی تو اس کپڑے کو یہاں میں سلائی کروں گی اس کو ہلکا سا گلائی میں کٹ کر لوں گی اور اس کے اوپر پائپنگ کروں گی یہ میرے پاس ریڈ ریبن ہے جس سے میں پائپنگ کر کے اس کے اوپر اس کو سلائی کر دوں گی تو چلیں شروع کرتی ہوں اس کپڑے کو فول کر کے 1.5 انچ جو ہے میں یہ کٹ کروں گی یہ ہلکا سا یہاں گلائی میں کٹ کر لوں گی اب اس کپڑے کے اوپر سمپلی پائپنگ کروں گی اس سے ایک سلائی اس کے ساتھ ساتھ اس ریبن کی ریب والا ریبن ہے یہ پائپنگ تو کرنے کے بعد اس کو فولڈ کر کے اس کپڑے کے سینٹر میں یہاں اٹیج کر دوں گی یہاں یہ سلائی کے ساتھ لگا دوں گی یہ جوڑ میں لگا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو پائپنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ سلائی لگا کے یہ جوڑ لگا دی ہے اس کا یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے یہاں یہ گلائی میں یہ ذرا سا کٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ایک پیسٹنگ پیپر کی سٹریپ کاٹیں گے ہم دو انچ یہ دیکھیں یہ تقریبا ٹو انچ ہے یہ ٹو انچ چوڑی سٹریپ جو ہے اور لیندھ اس کی جو ہے یہ ٹین یا نائن پوائنٹ فائیو ہے یہ تو یہ چونکہ چھوٹے بچی کا بنا رہی ہوں اگر آپ گلز کا بنانا چاہیں بڑی لڑکیوں کا تو آپ اس کی لیندھ جو ہے اس سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اس کے اوپر میں ہاف ہاف انچ پہ یہ مارک لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ ٹوٹل ٹو انچ ہے ہاف انچ اس سائیڈ پہ ہاف انچ اس سائیڈ پہ اور یہ ہاف انچ کا نشان یعنی سینٹر میں یہ ٹو انچ ہے تو ون انچ یعنی سینٹر میں نشان اور دونوں سائیڈ پہ ہاف ہاف انچ کا یہ نشان جو ہے وہ آپ لگا لیں یہ نشان لگانے کے بعد لائنز لگائیں گے ہم ان نشان کو آپس میں ملا دیں گے سیدھی لائن لگ جائیں گے چلیے اب سکیل سے ان پوائنٹس کو ملا دیں گے تو سیدھی لائنز لگ جائیں گی تین سیدھی لائن لگا دیں گے ہم یہ اس کی جو سائز ہے اس کا چھوٹی یا بڑی لڑکی کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے یا آپ کی اپنی پسند پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا رکھنا چاہا رہی ہیں تو میرے پاس جو اویلیبل کپڑا ہے اور آٹھ سال کی بچی کا یہ ڈریس ہے تو میں اس کے حساب سے یہ رکھ رہی ہوں یہ در کورنر سائیڈ پہ بھی یہ نشان لگا دیتی ہوں کیونکہ جب ہم اس کو کپڑے کے اوپر چپکائیں گے تو پھر کٹ کرنے میں آسانی ہوگی تو چلیں اب یہ میں پہلے ایکسٹرا پیس جو ہے سینٹر سے یہ کٹ کر کے ساتھ اس کو سینٹر میں نشان لگایا ہے تو اس کے اوپر پھر میں اس کو پیسٹ کر دوں گی اور اس کو پیسٹ کیسے کریں گے یہ 2.5 انچ ڈیپ گلا ہوگا 3 انچ تو تھوڑا سا یہ میں اس سے اوپر ہی رکھوں گی تاکہ یہ سلائی بھی یہ بھی سلائی میں آ جائے تو یہ یہاں میں اس کو پیسٹ کر دوں گی بالکل سینٹر کا یہ جو نشان ہے اس کے اوپر اس کا اس طریقے سے اس کو پیسٹ کر دیں گے پہلے یہ جو ایکسٹرا کپڑا یہ میں کٹ کر رہی ہوں اوپر سے اب اس کے اوپر یہ میں پیسٹ کر رہی ہوں یہ پیسٹ کر دیا میں نے اس کے اوپر اب یہ جو بالکل سینٹر والا ہماری لائن ہے اس کے اوپر اس کو ہم کٹ کریں گے اس کورنر تک کٹ کریں گے اس کو اس کورنر تک اسی طرح نیکس سائیڈ پہ بھی ہم یوں کٹ کر دیتے ہیں اب ہم اس کو فولڈ کریں گے جو یہ ہمارا سیکنڈ والا نشان ہے اس کے اوپر اور اس کو اس طریقے سے پریس کر دیں گے دوسری سائیڈ پہ بھی بالکل اسی طرح یہ اس نشان پہ فولڈ کریں گے اور اس طریقے سے پریس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سلٹ تیار ہو گئی ہے یہ سلٹ جو ہے یہ تیار ہو گئی ہے اب اس سلٹ کے اندر جو ہمیں ڈیزائن بنانا ہے اس کو تیار کرنا ہے اس کو تیار کرنے کے لئے بھی تقریبا 2 انچ رفلی یہ میں نے کٹ کیا ہے 2 انچ جو ہے چوڑا پیسٹنگ پیپر کاٹ کے اور اس کو ایک کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اس کپڑے کے اوپر یہ جو پرنٹیڈ کپڑا ہے اس کی ٹرائنگلز بنائیں گے سیمپل یہ سکیئر کپڑا کاٹ کے اس کو یوں فول کر کے پریس کر کے تو اس طرح ٹرائنگلز بنا لیں گے اور اس کے ساتھ اگر ریڈ کلر کا کپڑا آپ کو اویلیبل ہو تو کچھ ٹرائنگلز ریڈ کلر کی بنائیں میرے پاس ریڈ کلر کا کپڑا نہیں ہے تو میں اس ریڈ سے ٹرائنگل بناؤں گی ریڈ سے ٹرائنگل بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھئے ہمیں اس کی بس ایک کارنر بنانا ہے اس کو سمپلی پریس کر کے اور یوں کٹ کر دیں گے تو اس طرح یہ کافی ساری ٹرائنگلز ہم نے ریڈ کی بھی اور اس کپڑے کی بھی تیار کر لیے اب ان کو ہم سلائی مشین میں سینٹر سے سلائی لگانا شروع کریں گے یہاں میں یہ رکھ کے اس کی سلائی لگاؤں گی اور یہ ٹرائنگل اس کے اوپر یوں الٹی یوں رکھوں گی یوں یہ ایک ٹرائنگل ریبن کی اور ایک اس کپڑے کی رکھتے جاؤں گی اور اس کے اوپر میں سینٹر میں اس کو سٹیچ کرتے جاؤں گی تو چلیں سلائی مشین میں اس کو سٹیچ کر کے دیکھاتے ہوں ویسے اس کو ہم پہلے فکس بھی کر سکتے ہیں ان کو فکس کر لیں تو پھر سلائی مشین میں آسانی ہوگی یوں یہ ساری ٹرائنگل ون بائی ون پرنٹی اور پلین آپ کے پاس کپڑا ہے یا ریبن ہے آپ اس کی یوں فکس کر لیں یہ آلٹر نی جو پرنٹ ہے اس کی ٹرائنگل آپ ادھر رکھ کے ایک ایک ٹرائنگل اس پہ رکھ کے اور سلائی مشین کا ٹانکا جو ہے وہ بلکل بڑا کیا ہو ہے میکس م بڑا یہ میں ایک ایک سٹیچ کے ساتھ اس کو لگاتی جا رہی ہوں یہ دیکھ ہے اسی طرح یہ ساری ٹرائنگل جو ہیں اس پٹی کے اوپر میں کمپلیٹ کر لوں گی یہ سینٹر میں میں نے اس کو سلائی لگا کے یہ سارے جو ٹرائنگل ہیں یہ جو دی ہیں اب ہم اس کو جو ہم نے نیک لائن پہ سلٹ بنائی تھی اس اور بعد میں جو سینٹر والی سلائی تھی اس کو ہم دھیر دیں گے جو ہم نے موٹے ٹانکے سے لگائی تھی تو اس کو اس سلٹ میں کیسے سلائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بلکل یہ کورنر جو ہیں اس کے اپ سائیڈ میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں بہت خوبصورت یہ ڈیزائن تیار ہو رہا ہے تو اس کو آپ یوں رکھنے کے بعد یہ سلائی کریں گے یہ جو نیچے والا کپڑا ہے اور ہمارے پاس یہ جو میں نے فولد کیا تھا یہاں اس کو یہاں ایک سلائی کریں گے اگلی سلائی جو ہے وہ یہاں لگا دیں گے یہاں سے ہم نے گلہ کٹ کرنا ہے لیکن پہلے ہم اس کو پن کے ساتھ فکس کریں گے اور سلائی لگا دیں گے بعد میں یہ سلائی کٹنگ میں آ جائے گی اور یہ جو سائیڈ کی سلائی ہیں اس کے لیے آپ نشان لگا لیں تا کہ سلائی مشین میں آپ کو سلائی لگانے میں آسانی ہو اس کے اوپر یہ سارا جو وائٹ کلر ہے میں اس کے اوپر نشان لگا رہی ہوں اس کی سلائی اس طرح کریں گے یہ جو فولڈ کیا ہے اس کو جہاں ہم نے نشان لگا یا ہے اس کے اوپر رہ سلائی سیدھی ایک سائی پہ دوسری سائی پہ کر لیں گے دوسری سائی پہ یہ سلائی یہ یوں کر لیں گے تو چلیں یہ سلائی باری باری لگا دکھا رہی ہوں آپ کو یہ بیک سائی پہ میں نے سلٹ کے اندر جو 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 دیا ہے پہلے ایک سائی پہ سلائی لگائی ہے پھر دوسری سائی پہ پھر اس کے تیسری سائی سائی سلائی لگائی ہے جیسے میں نے نشان لگایا تھا بہت سلائی جو بہت خوبصورت یہ ڈیزائن تیار ہو گیا یہ ڈیزائن جو ہے یہ بازو کے آگے گھیرے کے اوپر اور کہیں بھی پائنچے پہ کہیں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی پیار لگتا اور بہت آسانی سے تیار ہوتا ہے اس میں کچھ خرچ بھی نہیں آتا یہ گلے کے پہ جو نشان لگاؤں گی اس کو کٹ کر کر تو یہ گلہ تیار ہو جائے گلہ میں نے سلائی کر لی ہے بہت خوبصورت اور بڑا آسان طریقے سے یہ بنایا ہے میں نے ایسے ہی نئے اور آسان سلائی کے لیے نئے نئے گلوں کے لیے اور آسان سلائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر میرے چینل پہ نیو ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ہکارامت ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تینک یو اللہ حافظ